دنیا غوث الوارا کو اللہ نے کشان کا مالک بنایا ہے کشان کا مالک بنایا ہے سرکار غوث پاک کو آپ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی روتے ہوئے تڑپتے ہوئے کہنے لگی سرکار عبدالخادر میرا بیٹا پانی میں ڈوب کے مر گیا اس کو اطلاع ملی تیرا بیٹا پانی میں ڈوب کے مر گیا تو انہیں تلاب کی طرف بھاگنے کے بجائے غوث پاک کی طرف بھاگی جہاں کے غوث پاک سے کہنے لگی مجھے ابھی ابھی اطلاع ملی میرا بیٹا پانی میں ڈوب کے مر گیا تو سرکار غوث آزم سرکار نے ارشاد فرمایا کیا چاہتی ہے بولے عبدالخادر اللہ نے آپ کو وہ زبان اطا فرمائی ہے آپ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے عبدالخادر ذرا اتنا کہہ دو کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے کیونکہ اللہ نے آپ کو زبان دیئے میں بھی دکھیاری ماں ہوں میرا کوئی سہارا نہیں ہے تو لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نظر کرم کر دیں تو غوث پاک سرکار نے ارشاد فرمایا مائی جا تو جب گھر پہنچے گی تیرا بیٹا تجھے زندہ مل جائے گا سبحان اللہ مگر ہوا کیا بڑی شانوں عزت کے ساتھ بڑی اخیدت کے ساتھ غوث پاک کی دیوانی تھی گھر کو پہنچی بیٹا نہیں ملا زندہ نہیں آیا غوث پاک کی بات پوری نہیں ہوئی گھر کو نہیں آیا واپس تو مائی بڑی پریشان ہو گئی بھولے غوث پاک کہے اور نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا کچھ نہ کچھ تو مسئلیت ہوں گی اللہ کی کچھ نہ کچھ تو اللہ کی مسئلیت ہوں گی یہ سوچ کے خاموش رہی پورا دن انتظار کری رات انتظار کری بیٹا نہیں آیا دوسرے دن پھر غوث پاک کے پاس آئی بھولے عبدالخادر میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ آپ کی زبان رد ہو جائے خالی ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا عبدالخادر کل سے اب تک میرا بیٹا واپس نہیں آیا بھولے مائی پریشان نہ ہو آج جا آج تجھے تیرا بیٹا واپس مل جائے گا پھر وہ گئی عورت پھر دوسرا دن پورا گزر گیا رات گزر گئی پھر بیٹا نہیں ملا پھر آئی تیسرے دن سرکار غوث پاک نے کہا جا مائی آج مل جائے گا تیسرا دن ہو گیا تین دن ہو گئے بیٹا واپس نہیں آیا زندہ نہیں ہوا ملا نہیں چوتھے دن پھر آئی بولے عبدالخادر تین دن گزر گئے میرا بیٹا واپس نہیں آیا سرکار غوث پاک نے کہا مائی آج جا آج تیرا بیٹا ضرور مل جائے گا جب واپس پہنچی تو بیٹا گھر پہ زندہ موجود تھا تین دن کے بعد بیٹا ملا تو بیٹے کو لے کر غوث پاک کے پاس آئی خدم بوسی کرنے لگی شکریہ آدھا کرنے لگی بولے عبدالخادر مجھے کوئی شکوا شکایت نہیں ہے اللہ کی مسئلہت تھی ایک دن تین دن پہلے ملنا تھا تین دن بعد ملا کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے کوئی شکوا نہیں ہے مگر غوث پاک تو شرمندہ ہوئے آہ 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 بولے مائی تو جا اپنے گھر وہ اپنے گھر گئی غوث پاک مسلح بچھائے سجدے میں سر رکھ دیئے بولے اے اللہ تو عبدالخادر کی بات کو پورا کرنے کے لئے تین دن کیوں لگا دیا اے اللہ تو عبدالخادر سے اتنا پیار کرتا ہے ادھر عبدالخادر کہتے ادھر ہو جاتا ہے اس بات کو پورا کرنے تین دن کیوں لگے اے اللہ تیرا عبدالخادر ایک عورت کے سامنے شرمندہ ہو گیا عبدالخادر تین دن پریشان رہا تو رب فرماتا ہے عبدالخادر تین دن جو آپ کے دل پر تکلیف گزری جو آپ کو شرمندگی ہوئی اس کے بدلے آپ کا رب آپ کو ایک نعمت سے نوازتا ہے سر فراز کرتا ہے بولے اللہ کیا نعمت عطا کرے گا تو حضرت عبدالخادر سرکار غوث آزم سے رب فرماتا ہے عبدالخادر اس تین دن کی شرمندگی اس دل پر جو تکلیف گزری اس کے بدلے آپ کا رب آپ کو یہ نعمت سے مالا مال کرتا ہے آج کے بعد سے لے کر صبح خیامت تک جو کوئی آپ کا نام لے گا نام آپ کا لے گا مگر ثواب ہمارا نام لے لے کا عطا کیا جائے گا نام آپ کا لے گا تاثیر ہمارے نام کی پیدا کی جائے گی نام آپ کا لے گا توجہ ہماری ہو جائے گی رسول اللہ سبہان اللہ ایسے ہیں میرے غوث پاک نام سرکار غوث پاک کا لیا جائے گا سواب رب العالمین کے نام کا لینے کا دیا جائے گا یہ فیصلہ رب کا ہے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے ایسی شان کا مالک بنایا ہے اپنے عبدالقادر کو کہاں نام آپ کا لے گا تاثیر ہمارا نام لینے کی عطا کی جائے گی ایسی شان کے مالکیں غوث پاک میرے پیارے بھائیوں سرکار غوث پاک سے اخیدت وابستگی تعلق نسبت یہ بہت ضروری ہے اب پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا گھروں میں بچیاں بیٹھے وے نظر ایچھ نہیں آتے تھے آج کل جو سب سے بڑا پرابلم چر رہا ہمارے معاشرے کا بچیاں بیس سال کی عمر سے بتانا شروع کر رہی ہیں لوگوں کو اٹھاویس سال کی ہو گئی بیچاری شادی چینے ہو رہی اس کی تیس سال کی ہو گئی بچی شادی نہیں ہو رہی اس کی آرے لوگوں کچھ تو بھی اکنام رکھ دے رہے چلے جارے چار چار سال پانچ پانچ سال آٹ آٹ سال دس دس سال یہ سلسلہ چر رہا کئی ہماری بہنیں مائیں ہم سے مل کے کہتی ہیں حضرت میری بچی کی شادی کے لیے دعا کریے کیا عمر ہے اممہ بتیس سال ہو گئی حضرت ارے کئی کو بٹھا کے رکھے جی اممہ نہیں حضرت کب سے بتا رہی ہوں میں کئی زمانے سے بتا رہی ہوں اب تک سو لوگ آ تو بھی دیکھ کے چلے گئے پسند نہیں کر رہے حضرت مگر پہلا زمانہ آج سے اگر آپ چالیس سال پیچھے چلے جائیں ستر سال کی ایک عورت اب ہمارے معاشرے میں ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں پڑ دادی بن گئی ارے ستر سال میں تم پڑ دادی کیسا بنتے جی اممہ آئے کئی کو نے بنتی مل صاحب میری شادی پندرہ سال کی عمر میں چھووی تھی بات سمجھ رہا پہلے عورتوں کی شادیاں پندرہ سال سولہ سال سترہ سال میں اس کے ہاتھ لال کر کے اس کو جو ہے گھر سے بھیج دیا جاتا تھا مہندی لگا کہ اس کو رویدہ کر دیا جاتا تھا سترہ سال میں وہ بچے کی ماں بیس سال تک دو بچے تین بچے اس کو ہو جاتے تھے یہاں پہ بچیوں کا سلسلہ شروعہ تیستی سال تک شادیاں نہیں ہوتی وجہ کیا ہے ان کی شادیاں اتنی جلدی ہوتی تھی ان کی شادیاں ہوتی نہیں ہیں وجہ کیا ہے وجہ صرف اتنی ہیں وہ لوگ غوثے پاک سے نزبت رکھا کرتے تھے اور آج کے لوگ غوثے پاک سے تعلق نہیں رکھتے ہیں بزرگوں سے ان کی نزبت مضبوط تھی وہ غوثے پاک کی فاتحہ کرتے تھے غوثے پاک کے خصیدے پڑتے تھے غوثے پاک کو یاد کرتے تھے سال اولیاء اللہ سے نزبت رکھتے تھے تو جب جب ان کے برے وقت آتے ہیں اللہ کا ولی آ کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا تھا اولیاء اللہ بیچ میں آن بن جاتے تھے ان کے مسائل کو حل کرتے تھے لیکن یہاں دیکھو آپ مصیبت پہ مصیبت آتی ہے مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے مسئلہ ختم نہیں ہو رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں وجہ کیا ہے کوئی مددگار کوئی ہماری ہیلپ کرنے والا روحانی طور پر ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس لئے میرے پیارے بھائیو اپنے گھروں میں ختم غوثیہ کراؤ ختم خادریہ کراؤ اپنے گھروں میں غوثے پاک از گیارہ ناموں کا ذکر کراؤ آپ نہیں جانتے ہیں غوثے پاک کے ناموں کی برکت کیا ہے غوثے پاک کے نام سے دشمن کیسا زیر ہوتا بلائیں کیسے ٹلتی ہیں مسئیبتیں کیسے ختم ہوتی ہیں ان کے رب نے ان کے پروردگار نے ان کے ناموں کو کیا عزت کیا مقام کیا مرتبہ کیا شان عطا کی ہے آپ نہیں جانتے ہیں ایک آنکھوں دیکھ ہی بات آپ کو سناتا ہوں ایک محکومے پولیس میں کام کرنے والا ایک شخص مسلمان وہ بیچارہ کام کر رہا لیکن جو اس کا بڑا آفیسر تھا اس سے اس کی بنتی نہیں تھی وہ آفیسر اس سے بے انتہان افرت کرتا تھا یہ مسلمان سے بار بار اس کو جو ہے محلے کے روڑی شٹرس کے گھر پہ بھی جاتا تھا نوٹیس ہاں دیکھیں اور یہ بیچارہ جاتا تو وہ لوگ اس کو ڈراتے دھمکاتے مار دینے کی بات کرتے تھے تو یہ بیچارہ آپ جو ہے جا کے میں ان کے گھروں پہ نہیں جاتا ہوں تو انہیں بلتا تھا میں تیسے کوئی ٹرانسفر کر دوں گا لیک جا کے کہیں ایسے جنگل میں دال دوں گا تیرے کو عادل آباد کے جنگل میں دال دوں گا نیکس لیٹوں کے بیچ میں تو اتفاق سے کیا ہوا جہاں آپ سے انسان تو انسان جنور بھی رہنے کو ڈرتے وہ ایسی جگہ ٹرانسفر کر دیا تو اب یہ بیچارے کو ٹرانسفر لیٹر ہاتھ میں ملا مسلمان صاحب تھے پریشان ہو گئے بولے نوکری چھوڑ دوں گا مگر یہ تو خبول نہیں کروں گا ایسا انہوں نے ارادہ کر لیا کر کے ایک بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی اللہ کے ولی سے جا کے اس کو سنائے حضرت میرا آفیسر اتنا بدماش ہے اتنا شریر ہے میرے کوئی ایسے جگہ پہ جنگل میں ٹرانسفر کر دیا یہ جو ہے مسائل میرے ساتھ چل رہے ہیں میں بہت پریشان ہوں تو وہ بزرگ کیا کرے میں یہاں اتنا پریشان ہے تو اتنی ٹینشن لے رہا نوکری چھوڑنے کی بات کر رہا گھر میں بیٹھ گیا ٹینشن مطلب ایک کام کر میرے غوث پاک کے گیارہ نام پڑھ لے والے ورد بنا لے وظیفہ بنا لے والے سرکار غوث پاک کے گیارہ مخصوص نام ہیں مخصوص نام ہیں غوث پاک کے گیارہ ایک ایک نام کو گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھتے جا بھلے روزانہ پہلے نام کو گیارہ بار دوسرے نام کو گیارہ بار گیارہ ناموں کو گیارہ گیارہ بار پڑھتے جا روزانہ پڑھتے گیا پڑھتے گیا پڑھتے گیا آپ یقین مانئے ایک مہینہ نہیں گزرا اس کے بعد انہیں کیا کر رہا جا کے درہ دیکھیں گے تو اسے ہی اس ٹیشن میں حالت کیا ہے کیا کچھ تو بھی ہوتا ہوں گا بلکہ جب انہیں واپس آیا تو وہ جو آفیسر تھا پاگل ہو گیا جو اس سے دشمنی کر رہا تھا پاگل ہو گیا پاگل دیواناں مار لیتے ڈچے مار لیتے پھر رہا گللی گللی میں وہی پولیس ٹیشن کے ایردگرد میں ڈچے مار لیتے پھر رہا انہیں جب اندر گیا ارے اب ہم لوگاں تمہارے گھر کوئی آنے والے تھے بلے کئی کو بلے یہ سرکل کی طبیت خراب ہو گئی انہیں پاگل ہو گیا اس کی جگہ پہ تمہارے کو بیٹھنے کا آرڈر دیا گیا بلکہ بلے یہ ہیں وہ سے پاک ہم لوگاں سمجھے نہیں اللہ کے ولیوں کو کیا ہے اللہ کے ولی اللہ تعالیٰ خوران پاک میں ولی کے مخام کو بیان کیا ولی کی کرامت کو بیان کیا ولی کے تصرف کو بیان کیا ولی کے رفتار کو بیان کیا ولی کے مرتبے کو بیان کیا اللہ اللہ ہو کر خوران کے ذریعے سے ولی کا مقام مرتبہ اس کی خوت اس کے معاملات بندوں کو سمجھا رہا ہے اور بندہ ہے اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے ولی کو جو ہے سہارا بنانا ہی نہیں چاہتا وسیلہ لینا ہی نہیں چاہتا اولیاء اللہ کی مدد لینا نہیں چاہتا میرے پیارے بزرگو اور دوستو سرکار سکھ دنا غوث الورا سے محبت آپ سے تعلق نسبت یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور میں اس سے پہلے بھی کئی سو مرتبہ آپ حضرات سے گزارش کر چکا ہوں کہ اولیاء اللہ میں سے کسی ہے